23 مارچ کے موقع پر پاک اسکری ایڈوکیشن سسٹم کراچی میں تقریب منقد کی گئی بچوں نے ٹیبلوز اور ملی نقمے پیش کر کے ملکی تاریخ کو اجاگر کیا یہ ریپورٹ دیکھتے ہیں 23 مارچ تجدید اہد وفا کا دن بچوں نے ٹیبلوز پیش کر کے پاکستان کی تاریخ کو پیش کیا ہمارا امان ہے کہ حکومت خدا کی ہے بادشاہی خدا کی ہے پھر وہ بنیا ہو یا پھر برکاریا کا سب انگریز ہو پاک اسکری ایڈوکیشن سسٹم میں ملی قدر تقریب میں بچوں نے خوبصورت انداز میں پاکستان کی تاریخ کو اجاگر کیا آج کے دن 23 مارچے اور آج میں قائد عظم بنا تھا اور ان کا رول کر کے مجھے بہت اچھا لگا 23 مارچ کا دن یاد دلاتا ہے کہ ہم پاکستان بننے کے لیے کتنی جدو جہد ہوئی تھی 23 مارچ کو کیا ہوا تھا کتنی جدو جہد کی تھی ہم نے ملک بنانے کے لیے کاریم حاصل کرو اور ترقی کرو 23 مارچ کا دن جو ہے مطلب ان کی جدو جہد ہونا کی تھی ان کو یاد کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ انہوں نے کتنی محنت کی تھی ان کو پر کتنے زون کی جاتے مسلمانوں کو ان کو لے ایک آزاد قوم چاہیئے تھا ان کو ایک آزاد ملک رہے تھا جس میں ان کی آزادی مطلب جن میں وہ ایک آزاد مسلمان بن کے رہ سکے آج میں فوجی بناؤں آج میں 23 مارچ کو سلیبریٹ کر رہا ہوں تقریب کے مہمانے خصوصی مرگیڈی ریٹائیٹ عمران الحق نے بچوں کی کارکردگی کو سراہا مجھے بہت خوشی ہوئی بچوں نے جس شوک کے ساتھ اور جتنے سکل کے ساتھ ٹیبلو پیش کی ہے یہ ریفلیکشن ہے کہ کتنا تیچرز کتنا دلچس بھی لے رہے ہیں بچوں کے ساتھ اور بچے کتنا پاٹسپیٹ کر رہے ہیں اور کتنا انتویازم شوک کر رہے ہیں تقریب میں ٹیبلو کے ساتھ ملینہ میں بھی پیش کیے گئے شہیار ساجد آئی نیونز کراچی